مومنی خصوصی فردوس آشک آبان کہتی ہیں کہ بھارتی ظلم کشمیریوں کے عظم سے شکست کھا چکا ہے شہنباق میں ہزار و خواتین ساٹھ روز سے سرا پیت جاچ ہیں مودی کے ایجنڈے میں خود بھارت جل رہا ہے مومنی خصوصی فردوس آشک آبان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے فستائی ایجنڈے اور نفرت کی آگ میں خود بھارت جل رہا ہے انہوں نے کہا کہ تئیس سروری جو میں مضامتیں نسوائے کشمیر اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کا سیاہ ترین دن ہے بھارتی قابض افواشر نے حتی بے گناہ اور بے جارو مددگار خواتین کی اجتماعی بے حرمتی کی بھیانک مثال قائم کرتی بہادر کشمیری خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارتی ظلم و جبر کے خلاف مضامت کی عظیم تاریخ رکھی ہے مومن خصوصی نے کہا کہ کشمیر کی ان بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے شہروں کو آزادی کشمیر پر قربان کر دیا ان ماہوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر وار دیئے ہیں بھارتی ظلم کشمیریوں کے صبر و استقلال اور استقامت سے شکست کھا چکا ہے پھر دو سرشی قوان نے مزید کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کو روندہ جا رہا ہے بھارتی مرد و خواتین سڑکوں پر اعتجاجن موجود ہیں شہینہ باہ کا اعتجاج ساٹھوے دن میں داخل ہو چکا ہے جہاں ہزار و خواتین مودی کے کالے امتیازی قانون کے خلاف سراپا اعتجاج ہیں